سبسکرائب کیجئے نیم ٹیکنیکل ٹی وی کو اور پریس کیجئے بیل آئیکن کو تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے السلام علیکم دوستو میرا نام ہے نیم شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیم ٹیکنیکل ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو اپنی اہمیت کے اتباع سے نہایتی اہم ہونے والی ہے یہ ویڈیو دوستو ٹیکنیشن حضرات کے لیے عام سارفین کے لیے دونوں کے لیے انتائی اہمیت کی حامل ہے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ایک اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا آپ کو بہت زیادہ انفورمیٹیو مواد ملنے والا اس ویڈیو میں تو جی دوستو آپ سبی کو معلوم ہیں اکثر اور بیشتر لوگ اینا وہ اس بات کو لے کے رو رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم نے انورٹر ایسی لگایا ہوئے لیکن انورٹر ایسی لگانے کے باوجود ہمارا جو الیکٹرک سیڈی کا بل ہے وہ سادے ایسی کی طرح کا ہی آ رہا ہے یہ بہت سارے لوگوں کو آپ نے انورٹر ایسی انورٹر ٹیکنالوجی کو برا بلا کہتے ہوئے بھی سنا ہوگا کہ یار یہ سب چیٹنگ ہے بکواس ہے فراڈ ہے کوئی کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف ایک ڈراما ہے کوئی کام نہیں کرتا انورٹر صحیح ہے اور مہنگا ہے اور بجلی کا بل وہی آتا ہے بلکہ زیادہ آتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے یعنی کہ اس حملے جتنے مو اتنی باتیں اس کے بارے میں بہت سارے کونسپٹ پائے جاتے ہیں بہت ساری رائے ہیں ٹھیک ہے؟ تو آج اسی ویڈیو کے اندر ہم جناب اس کو مکمل طور پر ایکسپلین کرنے والے ہیں کہ آیا کہ ایسا کیوں ہے کیا واقعی انورٹر ٹیکنالوجی فراڈ ہے فیک ہے ڈراما ہے پیسے لوٹنے کا ایک بہانہ ہے یا واقعی وہ کام کرتا ہے تو اس ویڈیو میں یہ سب باتیں ڈیٹیل سے ہونے والی ہیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اس کے علاوہ دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب ہی دوستوں سے ریکویسٹ رہے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈلی نیم ٹیکنیکل ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیگن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ اس طرح کی انفورمیٹیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں تو جی دوستو آغاز کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا تو جی ویورس کسی بھی رائے کو مصرد کرنے کے لیے یا کسی رائے کو ایکسپٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں جانکاری ہونی چاہیے اصل حقائق کے بارے میں نولیج ہونا چاہیے اسی کے بحاف کے اوپر ہم کسی چیز کو مصرد بھی کرتے ہیں اور اسی چیز کو ہم ایکسپٹ بھی کرتے ہیں تو جی دوستو آیا کے جن سارفین کی یہ رائے ہے کہ انورٹر ٹیکنالوجی محض ایک ڈراما افراد ہے یا چیٹنگ ہے یا پیسے بٹورنے کا ایک نیا بہانہ ہے تو کیا وہ ان کی یہ رائے ٹھیک ہے صحیح ہے یا ان کی یہ رائے غلط ہے تو یہ فیصلہ کرنے کے لیے جناب ہم بقاعدہ ہمیں ایک پروف چاہیے کہ آیا کہ یہ رائے صحیح ہے یا غلط ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں دوستو کہ میں اس رائے سے اتفاق نہیں کرتا جو رائے یہ ہے کہ انورٹر ٹیکنالوجی ایک فیک ٹیکنالوجی ہے ایسا کوئی مطلب نہ ایفیکٹ نہیں آتا بجلی کے بل پہ یہ وہ بلکہ انورٹر ٹیکنالوجی بہترین ٹیکنالوجی ہے بلکل الیکٹرک سیڈی کا بل ریڈیوس کرتی ہے بل پہ واضح فرق آتا ہے لیکن سوال پیدا ہوتا ہے لیکن پہ کہ لیکن کیسے فائدہ ہوتا ہے کس طریقے سے بجلی کا بل کم آتا ہے ٹیک ہے حالانکہ بہت سارے لوگوں کی یہ کمپلین ہے کہ ہم نے اپنا سادہ اسی ہٹا دیا اس کی جگہ انورٹر لگا دیا تو بجلی کے بل پہ کوئی افیکٹ نہیں آیا الٹا بجلی کا بل زیادہ بھی آ رہا ہے کچھ سارفین تو یہ بھی شکایت کرتے نظر آتے ہیں تو دوستو در حقیقت بات یہ ہوتی ہے ہماری قوم کا علمیہ یہ ہے کہ یہ ہمیں کوئی بھی بات جو ہے وہ وضاعت کے ساتھ نہیں بتانا چاہتی ٹھیک ہے اس کی بہت سارے پیچھے محرک ہوتے ہیں بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں ٹھیک ہے میں پانچوں انگلیوں کو برابر بھی نہیں کہتا ٹھیک ہے اور نہ ہی یہاں پہ میں کسی برینڈ کو برا بھلا کہنے والا ہوں ٹھیک ہے نہ ہی میں کسی برینڈ کی یہاں پہ تعریفوں کے پل باندھوں گا ٹھیک ہے میرا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میرا مقصد ہے آپ لوگوں تک good اور fair information پہنچاتے رہنا انشاءاللہ اب دوستو بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو پرچیز کرتے وقت اس کے صحیح سمرات اپنی ذات تک پہنچانے کے لیے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہمیں اس فیلڈ سے related technician حضرات وہ بھی اہل علم technician حضرات جن کو علم بھی ہو اس سے ضرور مشورہ لے لینا چاہیے اور مشورہ میں آپ کو پتہ ہے کہ خیر ہی خیر ہے مشورہ کر کے چیز لینے کے بہت سارے فائدے ہیں اور بینہ مشورے کی چیز پرچیز کرنا پچتاوے کا سبب ہے میں اس چیز سے بہت زیادہ agree کرتا ہوں ٹھیک ہے دوستو دوستو جب ہم مارکیڈ میں اپنا اسی پرچیز کرنے جاتے ہیں تو ہمیں مختلف برینڈز ملتے ہیں مارکیڈ بھری پڑی ہے ایک سے ایک برینڈ ہے اتنے برینڈ ہے کہ شاید ہم گنتی بھی نہ کر سکیں ہر برینڈ کہتا ہے کہ میرا اسی لگا لو منتلی سیونگ اتنی ہے اینول سے اس کی سیونگ اتنی ہے ایکس وائی زیڈ بہت سارے دعوے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بہت ساری کمپنیاں ایسی ہیں جو بقاعدہ طور پر بڑے بڑے اوپر سٹکر بھی لگاتی ہیں ٹھیک ہے کہ اینول اس کی جو ہے وہ بچت ہے آپ کی تھرٹی تھاؤزنڈ اپ ٹو ٹوئنٹی سکس تھاؤزنڈ یہ وہ ٹھیک ہے یعنی ہر کمپنی اپنے ساتھ سے مختلف طور پر وہ دعوے کرتی ہے ٹھیک ہے بہرحال ویورز ویڈیو تھوڑی لمبی ہوتی جا رہی ہے تو لہٰذا یہیں پھر اس کو کلوز کر کے اصل مدے کی طرف چلتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے انورٹر ایسی جو کہ بلکل کام کرتا ہے سو فیصد کام کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کس طرح سے اپنے انورٹر ایسی سے بہترین طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے الیکٹرک سیٹی کا بلکل کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم جو ایکسرا پیسے انورٹر ٹیکنالوجی خریدنے کے لیے بھرتے ہیں اس کے سمرات ہم کس طرح سے اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو میں اس کے لیے آپ کو ایک ہی مثال دوں گا بہت ہی سمپل سی مثال ہے کسی بھی گاڑی کی فیول کی کپیسٹری کنزمشن وغیرہ چیک کرنے کے لیے جیسے آپ ایک سپیڈ بریکر والے روڈ پہ جس پہ جگہ جگہ سپیڈ بریکر بنے ہوئے یا جمپ کھڑوں والا یا کھدا ہوا یا گسہ پٹا روڈ ہو اس کی اوپر آپ کو کبھی بھی اس کی فیول کی کنزمشن کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنا فیول گاڑی جو ہے نا وہ یوز کر رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی گاڑی کو چیک کرنے کے لیے اس کو ہائی وے پہ لے جا کے بہترین طریقے سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا فیول استعمال کر رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کی ایوریج کیا ہے اسی طرح دوستو انورٹر ایسی سے مکمل طور پہ استفادہ لینے کیلئے فائدہ لینے کیلئے میں آپ کو بہت ہی بہترین ٹرک بتانے جا رہا ہوں اس کو اگر آپ فالو کروں گے تو انشاءاللہ آپ جو اینا الیکٹرک سٹی کے بل میں واضح طور پہ ڈیفرنس یقینی دیکھیں گے ٹرک جناب کوئی سپیشل ٹرک نہیں ہے سمپل سی ٹرک ہے کہ جیسے میں نے آپ کو گاڑی کی مثال دی ہے کہ اس سے مکمل الیکٹر اپنا اس کا فیول کی کنزمچن چیک کرنے کے لیے اس کو سپر ہائی وے پہ لے جانا زیادہ کارامد رہے گا اسی طرح انورٹر ایسی کو اسے مکمل استفادہ لینے کیلئے ضرورت اس چیز کی ہے کہ انورٹر ایسی کو جس روم میں لگایا جائے وہ اکارڈنگ ٹو سائز بلکل ایکزیکٹ اکارڈنگ ٹو سائز اس کو لگایا جائے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا ایسی وہاں پہ ڈیٹ ٹن کی کپسٹی ہے تو وہاں پہ ایکو ریٹ ڈیٹ ٹن کا یونٹ ہی لگایا جائے ایک ٹن نہ لگایا جائے ٹھیک ہے یا سوہ ٹن نہ لگایا جائے بلکہ ڈیٹ ٹن کی جگہ پہ ایکو ریٹ ڈیٹ ٹن ہی لگایا جائے بلکہ میں تو یہ بولوں گا ڈیٹ ٹن کی جگہ اگر آپ دو ٹن لگا دیں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ دے گا اس کی مثال میں آپ کو آگے دینے لگا ہوں دوستو اگر آپ ایکزیکٹ سائز کے حساب سے انورٹر ایسی انسٹرال کروائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کے ضرور سمرات ملیں گے اور آپ کو مایوسی نہیں ہوگی وہ دوست جو صرف کہتے ہیں کہ ہمیں نا چلپن نہیں چاہیے بلکہ ہمیں صرف اور صرف ماحول چینج کرنا ہے انوائرمنٹ چینج کرنی ہے تو ان دوستوں سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے کہ پھر وہ ماحول چینج کرنے کے لیے انورٹر نہ لگائیں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا الیکٹرک سیڈی کا بل آپ کا سادہ ایسی کا طرح آئے گا میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں ٹھیک ہے لیکن جو دوست اچھی تھندک چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور بجلی کے اوپر ایفیکٹ بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو جناب وہ بالکل ایکوریٹ سائز کا ایسی لگائیں ہو سکے تو تھوڑا سا بڑا لگائیں انشاءاللہ آپ کو اس کے مکمل جو ہے نا وہ سمرات ملیں گے ڈیفینیٹلی ملیں گے باقی دوستو انورٹر ٹیکنالوجی ایک کامیاب ٹیکنالوجی ہے بالکل اپنا ورگ کر رہی ہے بس اس کی مثال آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی ون ٹین یا ٹو ٹونٹی وولٹی سے چلنے والی کوئی اسیسریز نہیں ہے کہ جس کو ہم جب چاہیں گے تو ون ٹین والی کو ون ٹین پر چلا لیں گے اور وانڈرسٹوڈ کام کرے گی اور ٹو ٹونٹی والے کو ٹو ٹونٹی پر چلا لیں گے اور وانڈرسٹوڈ کام کرے گی یہ مثال انورٹر کے لیے بالکل بھی موضوع نہیں ہے انورٹر ٹیکنالوجی ہے بالکل ہے لیکن وہ اس چیز کی محروم ہے وہ اس چیز کی محتاج ہے کہ اس کو ایکو ریٹ سائز کے کمرے میں انسٹال کیا جائے گا تو اس کی انورٹر ٹیکنالوجی جو ہے وہ اپنا فنکشن ادا کرے گی بس صورت دیگر آپ اگر ایک کھلے ہال کے اندر جہاں پہ تقریباً آٹھ دس ٹن ریکوائرمنٹ ہے اور وہاں پہ آپ چھے ٹن کے یا آٹھ ٹن کے انورٹر اسی لگا دیں تو وہ سادے کی طرح کام کرے گا آپ کے بجلی کے بل کے اوپر کوئی بھی ایفیکٹ نہیں آنے والا یہ بات لکھ لیں اپنے پاس ٹیک ہے لیکن اگر جہاں پہ کسی ہال میں دس ٹن کی ریکوائرمنٹ ہے اور آپ بالکل ایکو ریٹ دس ٹن یعنی دو دو ٹن کے آپ پانچ ایسی لگا دیتے ہیں انورٹر والے یا اور بڑے لگا دیتے ہیں یا دس ٹن کی جگہ بارہن ٹن لگا دیتے ہیں انورٹر تو آپ کو بالکل ڈیفرنس محسوس ہوگا اگلے میں نہیں میں آپ کو ڈیفرنس کا پتہ چلے گا ٹھیک ہے دوستو تو آئی ہاپ کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت ہیلپ فل رہے گی بہت زیادہ انفورمیٹیو تھی یہ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اپنے دوست نیم شہداد کو اللہ امی و ناصر اللہ امی و ناصر